اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے آج آپ کے پاس میں لائیں ہوں جی بسکٹ سے کیک کی ریسپی صرف تین چیزیں میں یوز ہوتی ہیں اور بہت ہی چلدی بن جاتا ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں جی دو اوریو کے پیکٹ دو پرنس پیکٹ لیے ہیں دو گالا کے لیے ہیں اور ایک ٹائگر کا لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی بسکٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہوں لیکن اگر ویڈاوٹ کریم ہوں گے تو آپ کو چینی ڈالنے پڑے گی اور اگر کریم کے ساتھ ہیں تو آپ ویڈاوٹ چینی کے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کو چاہیے ایک کپ دودھ جو کہ فریج والا نہ ہو روم ٹیمپریچر والا ہو اگر فریج میں ہے تو آپ ہلکا سوس کو گرم کر لیں اور اس کے ساتھ ہم کو چاہیے جی بیکنگ سوڈا ہاف ٹیبل سپون تو یہاں پہ میں سارے جو ہیں بسکٹس کھول کے ان کو میں چوپر میں چوب کر لوں گی اچھے سے ان کا مکچر بنا لوں گی یہ میں نے سارے ڈال دی ہیں اس میں اور یہ اچھے سے میں نے ان کو چوب کر لی ہے اس کی وجہ سے یہ ان کا چورہ بن چکا ہے اور اب ہم اس میں اٹ کریں گی جی ایک کپ دودھ اگر آپ لوگوں کو دودھ کم لگے تو آپ پھر اور بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کا جو ہے بہتر بہت زیادہ ہارڈی رکھنا تھوڑا سا اس کو جو ہے ہم نے رکھنا ہے ایسے بہت زیادہ نہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گھڑا ہو اور اس کو میں نے دودھ کو اچھے سے اس میں مکس کر لیا تو اب ہم اس میں ہارپ ٹیبل سپون جو ہے ہم ڈالیں گے اس میں بیکنگ سوڑا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک پتیلی لے لیں آپ اس میں ہم نے اس کو اچھے سے گھیل آگے جو ہے گریس کر لیا ہے پتیلے کو اور اس میں ہم سارا مکس کر دیں گے یہ سارا مکس کر دیں گے اور ایک دفعہ آپ اس کو اٹھا کے ذرا پٹکیں گے تو اس سے تھوڑا جو ہے لیول ہو جائے گا سب اب یہ میں نے تاوے کو اچھے سے بہت تیز آنچ پر گرم کر لیا جب وہ گرم ہو گیا تو میں نے پتیلے اس کے اوپر رکھ دیا اور دوبارہ سے تاوے کی نیچے جو ہے آنچ سلو کر دیے بلکل فلین جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے بہت سلو ہونے رکھنا اور یہ پندرہ منٹ کے بعد ہمارا کیک ریڈی تھا بلکل سوفٹ بنا ہے بہت ہی مزے کا اور اس کے ساتھ ہی میں نے چائے بنائی اور پٹا پٹا ہم لوگوں نے چائے کے ساتھ ہڑک کر لیا جب کیک تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس کو سائیڈر سے ایسے الگ کر کے اس کو پلیٹ اس کے اوپر رکھا آپ اس کو کھولٹا کریں تو یہ آرام سے پلیٹ کے اندر آ جائے گا ہمارا مزے دار کی اکتیار ہے اگر آپ لوگ اس کو چائے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو کریم مت لگائیں لیکن اگر آپ کریم لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے بیٹی کی فرمائش بسکو پر نوٹیلا چوکلیٹ لگا لی ہے ہلکی پھولکی سی اور یہ جب میں نے پہلے بنایا تھا اس کے پر میں نے کریم لگائی تھی وہ بھی میں آپ کو ریسی بھی بتا دیتی ہوں تو میں نے اس میں لی ہے جی 30 ڈیبن سپونک کریم لیا ہوں دس میں میں نے چینی ڈال کے Würz 끝 اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اب آپ اس کی کوانٹیٹ دیکھیں تھوڑی لیکن بیٹ کروکلے کے بعد یہ کافی زیادہ اس کی ایک کانٹیٹ ہوجاتی ہے تو بد WrestleMania میں نے اس مختitel ہوجد fleeing جیسے اچھے سے بیٹ کر لیا تو میں نے اس ڈو 3 ڈوبز vak trem جو رٹ fut置 کلر کے ڈالے ہیں جس کی وجہ سے یہ پڑک الر Lead اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیک کے درمیان میں ڈال گئیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پھیلائیں گے کیک کے اوپر اور اس کے بعد آپ کسی بھی چوکلیٹ سے یا کسی بھی بسکٹس بغیرہ سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو کیک کے اوپر ڈال دیا اب اس کو ہم لوگ چھوڑی کی مدد سے پھیلا دیں گے اور ہمارا مزیدار سا کریمی کیک بھی تیار ہے اور اگر آپ لوگ جائیں تو بدار کریم بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بہت جلدی بنتا ہے میں نے اس کی پک لگائی تھی سٹیٹس پر بہت سے لوگوں نے میرے سے اس کی ریسپی پوچھی تو میں نے دوبارہ اسی لیے کیک آج بنایا تھا کیونکہ میں پہلے اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکی تھی ریسپی کی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور دوسروں سے شیئر کیجئے اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی کریں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا دیکھتے رہیے میرا چینل اللہ حافظ